ہیلو فرنڈز مینا نام عبدالحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں نوریشورل آج میں آپ لوگ کو فیس بوک کے کچھ ایسے فیچرز بتاؤں گا جو ہر کسی کو معلوم ان چاہیے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے اگر آپ فیس بوک یوز کرتے ہیں تو پہلے آئیے بینے سمائے گواہ شروع کرتے ہیں پہلے جو فیچر ہے وہ آپ لوگ کو جب سے پہلے سب میں باوتا تو آپ کو سیٹنگ میں کیسے جانا ہے جب آپ نے آئیں گے آپ کو یہاں پہ کورنر سے تین ایرو دکھائی دیں گے تین لائنیں دکھائی دیں گے آپ کو اس پر کلک کرنا اور آپ کو سکرل ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے آ جانا ہے آپ لوگ کو یہاں پہ اکاؤنٹ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے یہ آپ لوگ کو سیٹنگ یہ جو ٹریک ہے یہ گوگل کروم پہ بھی یہ جو طریقہ ہے گوگل کروم سے بھی ہے اور آپ کے فیس بگو براؤزز سے بھی شو کرے گا آگا اس کے بعد آپ لوگ کھقا یہاں پہ جین، جنرل سیٹنگ میں آنا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو تسوم زیادہ ملے بھی یہ ہے کہ آپ لوگو اپنا فون نمبر یا ڈی میل آئی ڈری ہائٹ کرنا اگر آپ پہ کھ deserve fon diamonds such time ہیڈ کرنا ہے آپ کو سب سے اپنے فون نمبر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ only me چلا شي Shake 've joints ہمارے فونz روкого si standing وقت کھے آپ لوگ کو فون گ SAM لای اور اور اگلی اگر بھی آپ کو اس پر کلک کریں گا تو آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کی فیس بوک آئی ڈی کہاں کہاں پر لاؤگن ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو آئی ڈی یہاں پہ ایک انڈرویڈ لکنو انڈیا میں ایک کروم براؤزر پر لاؤگن ہے اس سے پہلے میری جو آئی ڈی تھی یہاں پہ فیس بوک ایپ یعنی کہ تیرہ بچ کے ایک منٹ پہ اس ایپ پہ لاؤگن تھی یہاں پہ ایکٹیو ہے اور میں ایک ایکٹیو یہاں پہ شو کر رہا ہے اس کا مطلب یہاں پہ میں لاؤگن ہوں یہ میرا وہی فون ہے جو میں یوز کر رہا ہوں یہاں پہ میں اس سے ایکٹیو ہوں یہ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیئے یہ بہت ہی مین فیچر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ نہیں ہیں تو آپ فورا اپنا پاسورٹ چینج کر دیجئے اور اپنی ایڈی سائن آؤٹ کر دیجئے اور اگلا جو مین فیچر ہے وہ آ رہا ہے یہاں پہ ایک ایرو دکھائی دے گا یہاں پہ ایک ایرو دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس ٹیگ اگر کسی نے کر دیا ہے آپ کو تیگ کر دیا ہے آپ کو تیگ کر دیا ہے تو آپ کو یہاں پہ ٹیگ ریموو پہ کلک کر کے یہاں پہ ٹیگ ریمو پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے لئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مجھے ٹیگ نہ کر پائے میں ہر کسی کو ٹیگ کرنے سے روک دوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹیگ ہی نہ کر پائے تو آپ لوگ کو واپس سے سیٹنگ میں آ جانا ہے اور نیچے سائی جنرل سے اکاؤنٹ سیٹنگ میں آنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ شو کرے گا ٹائم لائن اینڈ ٹیگ لائن ٹیگنگ تو میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ مجھے کوئی ٹیگ نہ کر پائے اس لئے میں اس اپشن کو سیٹنگ کروں گا یہ یہاں پہ آپ کو سیکنڈ والا اپشن یہ میرا آن ہے یہاں پہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ جینا آپ کیا ان لوگ ٹیگ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کو ٹیگ کرے تو آپ کے پاس پہلے ایک پرمیشن آنی جائی جب تک کہ آپ اس کو آلہ اون نہ کرے تب تک کہ آپ کوئی ٹیگ نہیں کر سکتا تو میں اس کو آف کر دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پرمیشن آئے میرے پاس اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائم لائن پر کچھ ہی اتزالٹ لگم یہ لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ قیsem الٹا سیدہ ہے کہ آپ کی ٹائم لائن بھی لکھے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ بجھ سکتے ہیں مجھے کسی نے بไดھا ملک ہی ایک ٹائم لائنم اید ڈیگنگ مجھے اور اپشنی Formula ہو جاتے ہیں Parent сoph but 항상 affectsرمی ب changadle ہیں کہ specifically for translation اگلی ایکٹیوٹی آتی ہے آپ کے فرنڈز کے اوپر آپ کو ایسا دوست ہے جو آپ کے کالیج میں پڑھتا ہے اور آپ کو اس کا نام پتا ہے لیکن آپ اس کو جب سرچ کرتے ہیں تو وہ سرچ ریزرٹ میں نہیں آ رہا تو فرنڈز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں ہاں پہ اپنے فائنڈ فرنڈز میں آنا ہے فائنڈ فرنڈ میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو براوزر پر کلک کرنا ہے براوزر پر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو آپ کا اگر وہ لکناؤں میں رہتا ہے یا وہ سٹوڈنٹ یا جو کچھ بھی آپ نے اپنے کالیج کا نام ڈالا ہوگا یہاں پہ وہ شو کر رہا ہوگا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کی میرے ایک دوست جو کہ ایکٹیو ہیں پوپلر ایکٹیو ہیں اور میرے مچئر فرنڈز میں آتے ہیں لیکن یہ شاید شو نہ کر رہا ہے میری سرچنگ میں اور یہ لوگ یہی کے رہنے والے ہیں یا یہ لوگ یہی اسی کالیج کے پڑھنے والے ہیں جو کہ میں یہاں سے سرچ کر کے دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ پوری لسٹ آگئی جیسے کی میرا تو میں اس کو فرنڈلی کو بھیج سکتا ہوں اگلی جو مین سیٹنگ ہے یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرنڈز کے علاوہ کوئی اور آپ کے فوٹوز پہ ویڈیوز پہ کسی اور چیز پہ کمنٹ نہ کر پائے تو فرنڈز یہ ٹرک آپ ہی کے لیے ہے کہ اگر آپ کے فرنڈز کے علاوہ کوئی اور آپ کو ٹائگ یا کچھ نہ کر پائے تو چلتے ہیں اپنی سیٹنگز میں اکاؤنٹ سیٹنگز میں آنا ہے اور یہاں پہ ہمیں پبلک پوسٹ یا پھر فالو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میرا یہاں پہ پبلک پوسٹ دکھائی دے تو آپ لوگ کو پبلک پوسٹ یا جو بھی آپ کے بعد لکھا رہا ہے آپ کو یہاں پہ شو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی کہ اگر آپ فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں اپنے تو آپ لوگ کو یہ اس کو کوئی بھی مجھے فالو کر لے کوئی بھی میرے اوپر کمنٹ کر دے تو ان دونوں کو میں اللہ کر دوں گا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نا میرے میرے فرنڈز کے علاوہ میرے اوپر کوئی پ فرنڈز کمنٹ کر پائے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ کر پائے تو میں یہ ٹک کروں گا اور میں چاہتا ہوں میرے دوست کے دوست صرف کمنٹ کرے تو میں اس پہ ٹک کروں گا اس کے نیچے یہاں پہ پبلک پوسٹ مجھے اپنی انفرمیشن کس لوگوں کو دکھانا چاہیے مجھے پبلک رکھانا چاہیے کوئی بھی آگے دیکھ لے یا پھر میں اپنے دوست کے دوست کو دکھانا چاہتا ہوں یا پھر میں اپنے فرنڈز کو ہی دکھانا چاہتا ہوں تو آپ کا جو من کرتا ہے آپ وہ سیلک کر لیں اور اس پہ کرنا ٹھیک ہے میں تو اگلی جو ایک اور ٹرک بھی بہت ضروری ہے آپ لوگ کے بارے میں جاننے کے لیے وہ ہے ایکٹیویٹی لاغز جی ہاں دوستو یہ بہت لوگ اندیکہ کر دیتے ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے یہ بس ایسا ہی ہوگی لیکن دوستو یہ بہت ضروری سیٹنگ ہے آپ کو پتہ نہیں ہوگا اگر آپ کی آئی ڈی کوئی یوز کر رہا ہے تو آپ کو پتہ جل سکتا ہے کہ میری آئی ڈی پر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک فوٹو ہے یہاں پہ یہ فوٹو ہے یہ کسی نے لائک کیا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ فوٹو پہ کسی نے کمنٹ کر دیا یہ میں نے نہیں کیا یا ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کی آئی ڈی کوئی چلا رہا ہو تو جیسا کہ میں ایک پوز دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ مان لیجیے یہ میں نے نہیں کیا یہ میں اس کیوں کہ میں میں نے یہاں پہ کیا تو ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے یا میں نے یہاں پہ پہ کسی میں نے کسی میرے اینڈی چلا رہا ہے یا پھر میں نے کسی ویب سائٹ پر ریجسٹر کیا تھا اور وہ میری ویب سائٹ میری آئی ڈیو کو غلط کر رہی اور مجھے لگتا ہے یہ ایکٹیوٹی میں نے نہیں کری تو میں یہاں ایرو پر کلک کروں گا اور یہاں پر ریموو ریسمنٹ پر کلک کر دوں گا تو یہ جو ایکٹیوٹی ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اور اور یہ ایکٹیوٹی میری چلی جائے گی یعنی کہ جو میں نے لائک کیا تھا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو فرنڈز گائز یہ تھے میرے بیسٹ ویڈیو جو مطلب میں یہ جو تھے میرے کچھ سیمپل سی ٹرکس تھے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جو میں نے آپ کو بتا دی جو کی بیسک ہر فیس بک لیوزر کو معلوم ہونا چاہیے تو فرنڈز اگر ویڈیو اچھا لگا ہوتا ہے لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور کامنٹ میں لکھ کے بتائیں اگر کوئی گلتی ہوئی ہو یا آپ کا کوئی بھی سوال یا سجھاؤ ہو اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ لئے میں یہاں دیلی ٹیپس این ٹرکس ایپس ریلی ایپ ریویوز اور بہت ساری چیزہ لاتے رہے تو ٹھینکس و وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں